فنکار برادری بھی سنت ابراہیمی کے ادائیگی میں پیش پیش ہے اداکار اور گلوکارہ میگھا نے قربانی کے لیے چھائے بکرے اور دو بیل خریدے ہیں کہتے ہیں کہ قربانی کا فریضہ ادا کر کے دلی خوشی محسوس ہوتی ہے تفصیلات جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے محمد قربان سے قربان بتائیے اداکارہ اور گلوکارہ میگھا نے عید قربہ کی کیا تیاریاں کی ہیں جی بالکل پوری امتے مسلمان کی طرح فنکار برادری بھی سنتے ابراہیمی کے ادائیگی میں پیش پیش ہے اور ہر کسی کی کوشش ہے کہ سب سے خوبصورت جانور خریدہ جائے اور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے اس وقت ہم موجود ہیں معروف اداکارہ اور گلوکارہ میگا جی کے ساتھ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس دفعہ وہ قربانی کون سے جانوروں کی کر رہے ہیں میگا جی کتنے جانور خریدے ہیں اور کون کون سے جانوروں کی قربانی ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے تو ہم نے بھی اسے سسلے میں میں نے میری فیملی نے یہ کوشش کی ہے کہ اس بار اللہ کی راہ میں چھے بکرے اور دو بیل قربان کیے جائے یہ تو پوری منی مویشی منڈی لگ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل ایسی میں اس دفعہ منڈی میں بہت زیادہ تیزی رہی ہے خریداروں کی طرف سے یہ شکوا کیا جا رہا ہے اور جب فنکار خریدنے کے لیے جاتے ہیں بکرے یا بھیل سنتے ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی کے جانور تو آپ کو بھی دکت ہوئی بکل ہوئی آپ کو پتہ ہے کہ مو مانگے دام وہ چونکہ ان کے جانور اتنے خوبصورت اور وہ صحت مند اور بلکی ہوتے ہیں وہ مو مانگے دام مانگتے ہیں ہم لوگوں نے بہت چن کے چن چن کے اس کو کہتے ہیں کہ چن چن کے میگھا اپنی فیملی کے ساتھ گئی ہے اور جا کے یہ مویشی منڈی سے بکرے بھی اور بیل لے کر آئی ہے جو کہ آپ دیکھیں کہ دکھنے میں ماشاءاللہ صحت مند ہے اور ان کا گوش بھی بڑا اچھا نکل آئے گا بہت شکریہ میگا جی جی آپ نے میگا جی کی خوبصورت گفتگو سنی جس میں انہوں نے کہا کہ جب مویشی منڈی گئے ہیں تو بہت زیادہ دکت پیش آئیے لیکن چن چن کر خوبصورت جانور سنتے ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے انہوں نے خریدے ہیں جی